السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب کسی کو بہت عالی مقام دیا جاتا ہے تو اسے بہت سارے نام دیا جاتے اور کسی کو اگر اس مقام سے گرا دیا جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسے موقع پر بھی اسے بہت سارے نام دیا جاتے آئیے آج ہم نے بات کرنی ہے کہ ابلیس جو فرشتوں کا سردار تک بن گیا تھا جسے بڑے بڑے القابات سے نوازہ بھی گیا تھا تو آیا راندہ درگاہ ہونے سے قبل اللہ کی رحمت سے محروم ہونے سے قبل رجیم ہونے سے پہلے اس کے آسمانوں میں کیا کیا نام تھے اس پر آج ہم بات کریں گے کتاب مکاشفت القلوب سے جس میں آتا ہے کہ یہ مروی ہے کہ آسمان دنیا میں یعنی دنیا سے کائنات سے سب سے قریب ترین جو آسمان ہیں اس میں تو ابلیس کا نام عابد تھا اتنا عبادت گزار تھا اتنا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں اس کا نام عابد مشہور ہو گیا تھا اور جب دوسرے آسمان کی باری آتی ہے تو وہاں کے فرشتوں میں اس کا نام زاہد تھا کہ زہد کے راستے پہ چلتا تھا زاہد وہ ہوتا ہے جسے دنیا اور اس کی تمام مخواہشوں سے بے رخبتی ہوتی ہے وہ رب کائنات کی محبت میں ایسا محب ہوتا ہے ایسا محب ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز جو رب سے دور کرتی ہے وہ پسندیں نہیں ہوتی تو زاہد بند تھا آسمان دوسرے آسمان کے فرشتوں میں تیسرے آسمان کے فرشتوں میں اس کا نام عارف تھا کہ یہ معرفت کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے یہ عارف ہے چوتے آسمان کے فرشتے اسے ولی کے نام سے جانتے تھے کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے کہ اسے تو علیاء میں شمار کرتے تھے پانچمے آسمان کے فرشتے اسے تقی میں شمار کرتے تھے اسے تقی کہتے تھے اور چھٹے آسمان کے فرشتے اسے خازن کہتے تھے اور ساتھ میں آسمان کے فرشتے اسے عزازیل کہتے تھے لیکن لوہ محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا وہ اپنے انجام سے غافل تھا اللہ تعالی نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو کہنے لگا کیا تو آدم کو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے حالانکہ میں تو اس سے بہتر ہوں خلختنی من ناریوں و خلختہ من طین تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے آگ تو مٹی کی بنسبت بڑی آلہ ہوتی ہے یہ تو گارے سے بنا ہے گارہ تو بدبودار ہوتا ہے اور میں بن دھویں کی آگ سے پیدا ہوا ہوں میری تو تخلیخی افضل ہے تو اس ادنا سے میں کیسے ادنا ہو گیا مجھے تو اس سے آلہ ہونا ہے تو اللہ تعالی نے اس کو کیا فرمایا کہ میں جو چاہو کروں تو کون ہوتا ہے سوال کرنے والا تو مخلوق ہے تو جھکا رہے اب آپ یہ دیکھیں کہ عابد ہے زاہد ہے عارف ہے ولی ہے تقی ہے خازن ہے عزازیل بھی نام ہے اس کا بڑے مرتبوں والا ہے لیکن جس چیز نے اس کی لٹیاں ڈبو دی وہ اس کا تکبر تھا اس کی نفرت تھی اپنے دل کو پاک صاف نہ کر سکا اسے اپنی عبادت پر ناز ہو گیا یہ چیز عبادت کو ایسے کھا جاتی ہے کہ انسان کو ولایت کے درجات سے اسفلہ سافلین میں لاکے پٹک دیتی ہے اس لئے کبھی بھی اپنی عبادت پہ ریاضت پہ تقوی پہ نیکی پہ ورا پر کبھی غرور تکبر نہ کرنا کبھی دل میں یہ خیال نہ رکھنا کہ میں اوزل ہوں لوگوں سے میں بہتر ہوں لوگوں سے میں تو بڑا پہنچا ہوا ہوں کبھی نہ خیال کرنا اسی چیز نے ابلیس کو برباد کر دی روحانی دنیا میں وہ نیوے نیوے ہو کے چلتے رہنا ہے سر چھکائے بندگی کا حق ادا کرتے رہنا ہے اس لئے یہ نفرت و تکبر اس نے اسے دبو دیا اور کہاں اس کے اتنے القابات تھے اور جا کے ابلیس اور شیطان اور رجیم بن کے رہ گئے اس نے آدم علیہ السلام کی طرف اپنی پشت کر لی ان سے پیٹ پھیر لیا اور اکڑ کر کھڑا ہو گیا جب رب تعالی نے اسے حکم دیا کہ سجدہ کرو یہاں تک کہ فرشتوں نے ایک مدت تک سجدہ کیے رکھا جب فرشتوں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ ابلیس نے تو سجدہ کیا ہی نہیں جبکہ ان کو تو سجدہ کی توفیق مل گئی تھی تو اب اظہار تشکر سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے اور یہ سارا معاملہ دیکھتے ہوئے بھی ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے اسے سجدے کی توفیق ہی نہیں دی کیونکہ اس کا غرور اس کا تکبر آڑے آ گیا یہ جو غرور اور تکبر ہوتا ہے یہ سجدے سے محروم کر دیتا ہے آدمی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی اس کا تکبر آڑے آ جاتا ہے اس کا غرور آگے آگے آڑے آ جاتا ہے اس کے گناہ اسے متکبر بنا دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز سے کوئی بالا شے ہے پھر وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے کہ یار بڑھاپے میں پڑھ لیں گے یا اس کا بھی خیال نہیں آتا کہ دنیا کی محبت غرور اور تکبر دل میں پھر دیتا ہے اور یہی حال اس کا بھی ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتوں نے جب اس کا یہ حال دیکھا کہ یہ اس کو سجدہ ہی نہیں کرتا متکبر ہے اور فرشتوں نے شکر کیا تو اس وقت ابلیس فرشتوں سے بھی مو پھیر کر کھڑا ہو گیا اسے نہ تو اتباہ کا قیال آیا اور نہ ہی کوئی اور خیال آیا کہ شرمندہ ہی ہو جاتا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ ایک معاملہ وہ معاملہ کیا کیا وہ اگلے درس میں بتاؤ گا اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri